اور آپ کے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک سے سلام کرتے تھے ہر دکاندار سلام کر کے پھر آگے گزرتے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا ایک دن حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج میں کچھ پریشان ہوں حضور نے پوچھا بھی کیا پریشان ہوں حضور میں جب بھی حضرت علی مرتضی شیر خدا سے ملا ہونا انہوں نے سلام میں پیل کی ہے میری کوشش ہو بھی تب بھی وہ سلام میں پیل کرتے ہیں لیکن حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا آج میں جب حضرت علی مرتضی کے قریب سے گزرا انہوں نے مجھے دیکھ لیا مگر وہ خاموش رہے میں دیکھتا رہا کہ انہوں نے آج سلام نہیں کیا میں قریب ہوا انہوں نے سلام نہیں کیا میں قریب ہوا سلام نہیں کیا میں نے جا کے خود سلام لیا پھر انہوں نے جواب دیا اب میں حضور آپ کی بارگاہ میں آگیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مولا علی نراز ہے کوئی بات ہے حضور میرے لیے یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے حضور نے فرمایا ابھی پتہ کر لیتے ہیں سرکار نے بلایا مولا علی شیر خدا کرم اللہ جل کریم حاضر ہوئے حضور حکم فرمائیے سرکار نے فرمایا بھئی آج عجیب واقعہ ہوا ہے صدیق اکبر آئے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آج آپ نے سلام کرنے میں پہل نہیں کی انتظار کرتے رہے ہیں اور پھر انہوں نے سلام کیا تو بھئی کوئی خیر تو ہے اس کے پیچھے کیا بجائے اب جی یقین مانے یہ ایک بات تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے ایک بندہ اگر سیکھنے کے لیے آئے نہ اور وہ اپنا دل بدلنا چاہے تو یہ ایک بات کافی ہے حضور نے پوچھا ہے ابو بکر صدیق تیرا مسئلہ بھی عل کرتے ہیں مولا علی سے پوچھا مولا علی بھی وجہ تو بتاؤ پہلے تم جب بھی ملتے ہو تو پہلے سلام کرتے ہو آج تم نے پہلے سلام نہیں کیا وجہ کیا ہے حرز کی حضور ایک وجہ ہے کیا وجہ ہے بھئی کوئی مسئلہ ہے حضور وجہ ہے رات میں آرام کر رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں جنت الفردوس کا منظر دیکھا اور ایک بڑا ہی آلی شان خوبصورت وسیع محل دیکھا مجھے وہ محل بڑا پیارا لگا بہت آلی شان جنت کا محل جب میں نے وہ محل دیکھا میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس بندے کے لئے تیار کیا گیا ہے تو فرشتوں نے بتایا حضور یہ جو محل ہے نا اتنا بڑا علی شان موتیوں کا بنا ہوا یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو دے گا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا کس کو دے گا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا یہ محل اس بندے کے لئے ہے تو حضور نے فرمایا بھی پھر تو تیرا حق بنتا تھا کہ تم جلدی سلام لیتے تو عرض کی حضور اسی لئے تو میں نے لیا نہیں اسی لئے تو میں نے لیا نہیں بھئی کیوں عرض کی حضور میرا دل کرتا تھا اتنا خوبصورت مال صدیق اکبر کا ہونا چاہتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ مولا علی کا دل کتنا صاف ہے اور کتنا پیارا ہے اور ان کا دل جو ہے کتنا وسیع ہے وہ جو حضور فرماتے ہیں نا بندہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرے اس حدیث کو عملی صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولا علی کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز ان کو بہت اچھی لگی تو عرض کی حضور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے چاہا کہ یہ میرے بھائی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ان کو مل جائے تو اگر ہم یہ اخلاق اپنا لیں تو یقین مانے ہمارا یہ معاشرہ جو ہے نا یہ رحمتوں کا معاشرہ بن جائے گا ہم دوسرے کا بھلا سوچنا شروع کر دیں دوسرے کے لئے خیر سوچنا شروع کر دیں دوسرے کو فائدہ دینا شروع کر دیں خیر الناس میں انفع الناس حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کا فائدہ سوچتا ہے جو دوسرے کو نفع دیتا ہے ہم دوسروں کو نفع دینے والے بن جائیں سارا معاشرہ ہی خیر والا ہو جائے تو حضرت جناب سعیدنا علی مرتضی شریف خدا کرم اللہ وجل کریم آپ تقوی کے اُس عالی مقام پہ تھے کہ آپ پہ ہی یہ لقب صادق آتا ہے امام المتقین متقین کے امام یعنی اتنا تقوی کے آپ تصور نہیں کر سکتے اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں عمومی طور پہ جب ہم چیزیں خریدنے کے لئے مارکیٹ میں جاتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس بندے سے سودا لیں جو ہمارا حیاء کرے تھوڑی ریت کرے کنسیشن دے سپیشل ڈسکاؤنٹ اس کے لئے ہم دور بھی جانا پڑے تو چلے جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ ایک بار سوٹ لینے کے لئے نکلے بازار سے کپڑا لینے کے لئے دکان پہ گئے تو بندے سے پوچھا بھئی تم مجھے جانتے ہو اس نے کہا جی میں جانتا ہوں ٹھیک ہے میں ویسے گزر رہا تھا آگے چلے گے مجھے جانتے ہو جی جانتے ہیں آگے چلے گے آگے ایک ایسی مارکیٹ میں چلے گے وہاں ایک بندے کو مجھے جانتے ہو اس نے کہا نہیں جی آپ کوئی کسٹمر ہیں گاہ کہیں مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں مجھے سوٹ دکھاؤ اس سے آپ نے پورے جو پیسے تھے کر کے پھر سوٹ لیا کیوں پہلے لوگوں سے نہیں لیا کہ یہ میری شخصیت کا حیاء کرتے ہوئے میرے ساتھ خصوصی ریعت کر دیں اب آپ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں ان باتوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ تفیض لیں کچھ نہ کچھ خیر لیں آپ دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آج کے ہمارے جو صاحب ذاتگان ہیں اور عظیم احباب اور بڑے بڑے منصب والے لوگ وہ اس بات سے ضرور سیکھیں یہ آپ کے اخلاق میں ہے ایک بار ابو خالد کہتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سے ملنے کے لئے آئے تو آپ گھر میں تھے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ باہر آئے تو ہم کھڑے تھے ہم نے استقبال کیا اور عدب کے ساتھ کھڑے تھے تو جب آپ نے ہمیں دیکھا تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا مالی عراقم سامدین مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان ہو اس طرح کیوں کھڑے ہو یہ ایسے ہاتھ باندھ کے اور بڑے اس طرح کیوں کھڑے ہو تو انہوں نے عرض کی حضور ہم آپ کے استقبال کے لئے کھڑے ہیں فرمایا نہیں یہ تو بادشاہوں کے درباروں میں ایسے ہوتا تھا عرب کے بادشاہوں کے درباروں میں آج بھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو اس قسم کے وہاں پہ سکوٹی گارڈ اور اس طرح عدب عداب کے ساتھ وہ ملازمین کھڑے کیے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ تو جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا کہ جو بادشاہ تھے ان بادشاہوں کے استقبال میں اس طرح کھڑے ہو کر لوگ انتظار کرتے تھے اور اس طرح پروٹوکول کے ساتھ فرمایا اسلام تو یہ چیزیں مٹانے کے لئے آیا ہے آج کے بعد جب میں آؤں تو اس طرح میرے انتظار میں کھڑے نہیں ہونا اب آپ دیکھیں کہ خود حضرت مولا علی شرح خدا اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں اور آجزی انکساری کا درس دے رہے ہیں کہ نہیں میرے لئے تم نے کھڑے نہیں ہونا آج ہمارے لئے یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہم دوسرے کو کھڑا رہ کر اپنے دفتر کے باہر خوشی محسوس کرتے ہیں کام ہے انتظار کرو اور جتنے آپ اوپر والے لیول پہ جاتے جائیں گے وہاں پہ یہ بیماری بڑھتی جائے گی اور بلکل صحیح اور جائز کام ہے تو وہ بھی روک دیا جائے گا یہ حق سمجھا گیا ہے کہ جو فائل آئی ہے دو دن لیٹ کرنے گے اور جو بندہ آیا ہے اس کو باہر کھڑے کر کے ظلیل ہونے کا موقع دینا ہے یہ آیا کیوں ہے یہ ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں وہ ہستیاں تھی جن کو تکلیف کا پتہ چلتا تھا تو خود چل کر آپ اس کی مشکل حل کرنے کے لیے نکر پڑتے تھے مولا علی پاک ایک بار جا رہے ہیں ایک بار جا رہے ہیں تو آپ نے ایک خادمہ دیکھی وہ بیچاری رو رہی تھی آپ نے اس خادمہ کو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا حضور میرا مالک بڑا سخت آدمی ہے اس نے مجھے کچھ پیسے دیئے تھے کہ خجوریں خرید کے لاؤ اس دکاندار سے میں نے خجوریں خرید دیئے اب میں خجوریں خرید کر جب اپنے مالک کے پاس گئی ہوں تو میرے مالک کو وہ خجوریں اچھی نہیں لگی تو اس نے کہا یہ واپس کرو یہ خجوریں کسی کام کی نہیں اب میں خجوریں واپس کرنے آئی ہوں تو وہ دکاندار کہتا ہے نہیں جو سعودہ ہو گیا ہو گیا اب میں یہ واپس نہیں لوں گا حالانکہ شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنا سعودہ واپس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور دکاندار کے لیے بھی لازمی ہے کہ اگر اس چیز میں تغیر و تبدل نہ ہوا ہو تو وہ چیز واپس رکھنے کا پابند ہے تو جس وقت یہ صورتِ آلوی اس بندے نے کہا میں نے تو واپس نہیں لینا خجوریں چلی گئیں تو حضرتِ علی مرتضی شہرِ خدا کرم اللہ جل کریم آپ خود گئے اس کا سعودہ واپس کروا کر اس کے پیسے اس خادمہ کے ہاتھ پہ رکھ کے پھر آپ واپس تشریف لائے یعنی آپ نے اس وقت یہ سوچا کہ اس یہ جو خادمہ ہے یہ مشکل میں ہے اور اس کی مشکل کو حل کرنا میری ذمہ داری ہے